پوائنٹ یہ نہیں بھائی ہم نے ایک پروٹیسٹ نہیں کیا ایک ارسے سے اور میں یہ کہنے کو کیا ہے اور میں یہ کہنے کو ایک پروٹیسٹ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہم شور کریں گے اور کوئی غیر خانومی بات نہیں کچھ نہیں پروٹیسٹ کا جو مادہ ہے ہمارے ہاں سے وہ ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ جی ہم بڑے لوگوں کو دیکھ کے ہم کی توقعین کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی غلط کام کریں گے لیکن ان دے پروسس ہماری جو کوالٹی آف لائف بہت ڈیگریڈ ہو گئی ہم اس کو بہتر کرنے کی کوئی خواہش کو نہیں کر رہا ہے یا کر رہے ہیں میں غلط ہوں میں رابیہ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ دو روز قبل رات کو دو بجے ایک شادی کے فنکشن سے نکلتے ہوئے ایک میرے ساتھ سے ایک گاڑی گزری جس میں صرف ایم پی اے کی پیٹ لگی ہوئی تھی ایم پی اے تو میں نے اپنی گاڑی کو تھوڑا تیز چلا کے ان سے آگے لے لے کے جا کے ان سے اشارہ کیا کہ وہ گاڑی کو روکیں تو انہوں نے گاڑی روکی تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ لاؤ بریک کر رہے ہیں آپ کی گاڑی پر کوئی نمبر پیٹ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس پہ ایم پی اے کی پیٹ لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ ایم پی اے آپ کا ڈیزگنیشن ہو سکتا ہے ریجسٹریشن پیٹ نہیں ہو سکتی اس پہ وہ ناراض ہو گئے تو کیونکہ میرا رویہ ہارش نہیں تھا میں سمائل کر رہا تھا تو ہم سمائل کرتے کرتے ہم گاڑی کو لے کے آگے چلے گئے میرے خیال میں ان کو شاید اپنے دل میں ضرور معلوم ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے اور لوگ کو توڑا ہے کراچی میں شاید آپ کو معلوم ہے کہ کئی ہزار گاڑیاں ہیں جو کہ فیک نمبر پلیٹ سے یا نون نمبر پلیٹ سے چل رہی ہیں اور وہ سب کراچی کے بڑے بڑے لوگ ہی اس کو چلا رہے ہیں دورز ہور ان پار اور دورز ہور پیپل آف انفوینس اس پر ہم نے شہر کے ڈی آئی جی کو بھی کئی دفعہ بتایا ہے ان کی تصویریں کھینچی ہیں وہ ان کو بھیجی گئی ہیں سی پی ایل سی کو بھی بتایا گیا ہے مگر یہ گھبراتیں اس لیے ہیں کہ اگر اسی منسٹر کی گاڑی چیک کریں جس منسٹر کے یہ نیچے کام کرتے ہیں تو ان کو اپنی نوکری کا بہت ہتھیا رہتا ہے آپ کو یاد ہے کہ میں نے شو کیا تھا پولیس کی وردی پہن کے ٹرافک والی ایٹرز کو روکا تھا دورز سال ڈیر پہلے کی بات ہے کوئی پانچ چھے مہینے تک دھمکی آئی تھی اس کے بعد کہ آپ نے ہماری گاڑی دکھائی کیا تھا میں کہا بھائی جن کارونہ آپ نے توڑا میرک کرسل ہے اور وہ واجدلی خان صاحب جو جی آئی جی ٹرافک تو زمان ہے وہ بڑے بھلے ہمت والے شخصوں نے مجھے وہ شو کرنے دیا تھا اس بات کا علم نہیں کہ بہت سی فیک پولیس کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں جو کہ لگتی پولیس کی گاڑیاں ہیں ان پر رنگ روگن اسی قسم کا ہے مگر وہ پولیس کی گاڑیاں نہیں ہیں اور اس میں پرائیویٹ گارڈز بیٹھی ہوئے ہیں اور یہ پولیس کو بھی معلوم ہے مگر اس کے بارے میں یہ کچھ نہیں کرتے ہیں آپ نے ایم پی ای صاحب پر روکے کہا آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد شاید ان کو اندازہ گوکر نے غلطی کی یہ میں نہیں مانتا اندازہ تو ان کو سب خوب ہے لیکن جو فرق میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ایک شخص پیدل چلتا ہے ایم پی کی گاڑی کو روکے تو وہ جیل جائے گا موٹر سیکل بار روکے گا مار کھائے گا لیکن ہم آپ جیسے لوگ جب بولنا شروع کریں گے تو وہ ہمیں کیا کر لیں گے ہمیں بھی وہ مار سکتے کہ ادلافہ انہوں نے لوگوں کو مارا ہے لیکن پھر ہنگامہ بھی تو ہوتا ہے ہاں پھر ہنگامہ ہوتا ہے پھر ہنگامہ ہوتا ہے نا تو ہم آپ جب تک نہیں بولیں گے the educated elite not financially elite but educatedly جب تک ہم نہیں بولیں گے تو معاشرہ نہیں بدلے گا اس موضوع سے دوبارہ پتا کریں کیوں ہی کالیج کے نوٹس کی ہوئی کالیج کے نوٹس ہم نے سب کے دیکھ لیے سب کے نہیں بیشتر کے دیکھ لیے یہ جو ڈگری والا معاملہ ہے اس سے بڑی ہائے ہوئی ہے مجھے بھی خواہش ہے کہ مجھے ڈگری ملے کوئی دیتا نہیں how do you see that اور جو eligibility اور credibility کا issue جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے personally I am very happy that this have happened وہ ہے نا روشن کہیں بہار کے امکاں ہوئے تو ہیں گلچن میں چاک چند گریبہ ہوئے تو ہیں very well said اس واقعہ سے پاکستان کی عوام کو میرے خیال میں پہلی دفعہ اپنی حکمران کلاس کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ وہ کس قدر fraudulent اور criminal background کے لوگ ہیں دیکھیں اگر ایک اندازہ ہے کہ تقریبا 300 لوگوں کی ڈگریان جالی ہیں یہ figure's ابھی ایسا ایسا بلڈ اپ ہو رہے ہیں مگر جو total اندازہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ultimately 300-400 لوگوں کی ڈگریان جالی ہیں اور کوئی 70 کے قریب ایک website ہے جس کا میں آپ کو نام ابھی بتا سکتا ہوں اس میں بغیدہ نام لکھ کے list بن چکی ہے کہ یہ لوگ ہیں fake degrees dot zzl dot org یہ کچھ لوگوں نے بہت محنت کر کے research کر کے اس میں 71 degrees اس وقت ایسی ہیں جو کہ fake ہیں تو اس سے جو اب problem پیدا یہ ہو رہا ہے کہ کیا ہماری parliament خود ہی legitimate ہے یا نہیں ہے کیا اس کے laws legitimate ہیں یا نہیں آج سے کچھ سال کے بعد جب ایک نئی parliament آئے گی تو وہ کیوں یہ نہیں کہے گی کہ ہم ان کی بنائی ہوئی کسے قانون کو نہیں مانتے کیونکہ یہ challenge ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ ہی credible لوگ ہی نہیں تھے اس کی ایک extreme مثال یوں لیجئے گا کہ کل اگر لانڈی جیل کے prisoners صبح اپنی roll call میں ایک اوتھ لے لیں کہ parliamentarian کو جو اوتھ ہوتا ہے کہ ہم parliamentarian ہیں اور کہیں اس کے بعد ہمارے قوانی پاکستان پہ لاغو ہوں گے تو آپ ان سے کیا کہیں گے آپ یہی کہیں گے کہ you you are not elected and you do not meet the credentials تو وہ کہیں گے کہ credentials تو آپ بھی meet نہیں کرتے isn't it اور election بھی جس طریقے سے آپ جیتے ہیں وہ بھی وہ بھی معلوم ہے تو اس لیے ہم بھی اتنے ہی legitimate ہیں جتنے آپ اچھے آپ بات کر رہتے ہیں وہ 63C ہے نہیں let's go slowly ٹھیک ہے اوکے تو پہلے تو ہمیں دیکھیں جب ایک problem پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو scientific solution کا method یہ ہوتا ہے کہ you correct the problem and you take corrective actions یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں correcting the problem یہ ہوتا ہے کہ جو immediate problem ہے اس کو کیسے resolve کیا جائے مثلا ان لوگوں کی degrees کو verify کیا جائے اور ان کو necessary punishment جو law کے مطابق ہے وہ دی جائے کیونکہ ابھی نہیں دی جاری ہے ابھی ان کو ابھی تو وہ parliament میں law بنا رہے ہیں بیٹھتی ہمارے لئے تو ہم کو یہ بات کرنی ہے لوگوں کو ایک civil society کو pressure لے کے آنا ہے دوسرا ہے اس کا corrective action corrective action میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے اقدام لیں کہ وہ مسئلہ پھر سے کبھی پیدا نہ ہو ٹھیک ہے تو اگر یہی election commission رہا تو یہ تو مسئلہ انشاءاللہ ہمیشہ پیدا ہوا کرے گا ٹھیک ہے نا اس لیے کہ یہ ایک preventive کے بجائے ایک destructive ادارہ ہے اس کے ذریعے سے کوئی بھی لوگ کسی بھی قسم کی qualification یا lack of it سے نکل کے باہر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت پاکستان میں صرف fake degrees کا issue نہیں ہے اس وقت پاکستان کی parliamentarians fake degrees holders ہیں انہوں نے tax returns نہیں دی ہوئی ہیں ان کے assets جو کہ سب دنیا کو معلوم ہیں ان کے جار چار گھر ہیں لندن میں وہ وہ پانچ ہزار روپے کا tax دیتے ہیں اور ان کے dual nationality ہے and they're all constitutional issues these are all constitutional issues آپ کے اچھے بات کریں جی اوکے اب یہ جاری ڈگریز میں یوں issue ہے کہ تین چار problems پیدا ہو رہے ہیں پہلا کام تو یہ کیا جا رہا ہے کہ HSE کے اوپر direct pressure ڈالا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ HSE کے چیئرمن کے ساتھ ان کے بھائی کو پکڑنا اور ان کے گھروں کو rate کرنا اچھو جا آپ سکس 3C والی بات کریں سکری تری بہت سادہ ہے کہ اگر آپ کی پاس ایک dual nationality ہے تو آپ نہ election لڑ سکتے ہیں اور نہ ایک parliamentarian رہ سکتے ہیں اگر آپ نے بعد میں بھی لے لی ہو تو سی اب تک انوک چنی ہوئی بہت سی چیزیں ابھی تک انوک نہیں ہوئی یہ ان میں سے ایک ہے مگر ابھی دو روز پہلے پاکستان کے کچھ شہریوں نے مل کے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا ہے کہ جیسے آپ نے fake degrees کی verification کے لیے election commission کو حکم دیا تھا اس کے بارے میں بھی حکم دیں نہ صرف اس کے بلکہ تین چیزوں کے بارے میں dual nationality assets اور ex declaration کیونکہ اکثر parliamentarian نے ان میں سے ایک یا دوسری چیز پر default کیا ہوا ہے یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس پر action لے اور اگر لے تو اس میں سے تو بہت سے لوگ آزم سواتی صاحب ایک منسٹر ہیں ان کے خیال میں ان کی ایک statement ہے کہ تقریباً پچاس فیصدی لوگ ایسے ہیں جن کے dual nationality ابھی یہ fact مگر یہ certain نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ election commission اس کو verify نہیں کرے اس سے پہلے ہی جو مسئلہ اس وقت آ رہا ہے کہ fake degrees کے بارے میں نہ صرف HEC کے اوپر pressure ہے بلکہ education ministry جس کو اپنے schoolوں تک کا نہیں معلوم کہ کتنے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی further wetting یا verification کلیں بابا روان صاحب شاہد اس کو chair بھی کریں گے now let me read out to you کہ HEC کا جو act ہے چونکہ an act of parliament ہے وہ یہ کہتا ہے under section 10 determine the equivalence and recognition of degrees diplomas and certificates awarded by institutions within the country and abroad تو یہ ان کا ایک لحاظ سے constitutional mandate ہے کہ only HEC is supposed to do that not the babos of the ministry so by doing by pushing the education ministry into it clearly ایک delay کی situation اور ایک confusion delay اور alteration as you may start ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اوپر بہت pressure ڈالا جا رہا ہے کہ وہ verification alter کریں یا ڈیلے کریں اور ایک سال